نمشکار آداب و گوڈ مارننگ پیارے بچوں میں ہوں پرتاب گوریا گورمنٹ ہائٹس کنٹر سکول سینب بتی سے تو پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اب ہم آن لائن کلاسز کا جو پہلا بیج 12 کلاس کا وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس بار بھی جو ہماری کلاسز تھی کوویڈ 19 کی وجہ سے وہ ابھی چل نہیں پائی تو پھر سے ایک بار ہم آن لائن کلاسز کا آگاز کرنے جا رہے ہیں تو آج میں جو یہ پہلا ایک یونٹ کا پہلے لیسن کا اورویو لے کے آیا ہوں وہ 12 کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے خاص کر ان سٹوڈنٹس کے لیے جو آرٹس کے سٹوڈنٹس ہیں اور جن کا سبجکٹ ایجوکیشن ہے تو ہمارا جو ایجوکیشن کا پہلا یونٹ ہے آج میں اس کے بارے میں بات کروں گا پہلے یونٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا کتنے ٹاپک سے اور وہ سارے کور کرنے اور آپ نے ان کے ہینڈ ریٹن نوٹس پریپیر کرنے ہیں پہلا یونٹ ہمارا ہے کریکولم اس میں جو ٹاپکس دے ہوئے ہیں یہ سارے ہم نے ڈسکس کرنے میں ہر ایک ٹاپک پہ الگ ویڈیو بنا کے آپ کو گروپ میں دے دوں گا لیکن آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا نیچے ریڈ کلر میں لکھا ہوگا یوٹیوب پہ جب آپ ویڈیو کھولوگے تو سبسکرائب اور اس پہ جو بھی جہاں آپ کو سمجھنی آئے گی تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ سر مجھے یہ بات اچھے سے سمجھنی آئی پھر سے سمجھائے یا میرا جو واتس اپ نمبر ایک گروپ میں ہے آپ میرے پرسنل نمبر پہ بھی میسیج کر کے پوچھ سکتے ہو تو کریکولم میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا میں تھوڑا سا آپ آوروی دے دیتا ہوں میننگ ایڈ ایمپورٹنس آف کریکولم ہم نے جو کریکولم ہے اس کا میننگ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایمپورٹنس کیا ہے وہ بھی ہم نے کرنی ہے اس کے بعد دیفنیشنز تو ہم پہلے میں یہ بتا دوں کہ کریکولم میں ہم نے کیا پڑنا اس کے میننگ میں ہم نے یہ پڑنا کی کریکولم ہوتا کیا ایکچولی کریکولم جو ہے وہ سکول کے اندر جو بھی ایکٹیوٹیز کی جاتی ہے وہ کریکولم ہی ہوتا ہے اس میں ہمارے جو پڑھنا لکھنا ہوتا جو ہمارا سلیب بس آتا وہ بھی اسی میں انکلوڈ ہے کو کریکولر ایکٹیوٹیز وہ بھی اسی میں انکلوڈ ہے نسی سی نسی سپورٹس جیسے کیز کمپیٹیشنز ہوگا سیمینار سمپوزم جتنی بھی ساری چیزیں جو ہمارے سکول کی چار دیواری کے اندر یعنی کلاس روم کے اندر جو ہوتا وہ سلیب بس ہوتا اور سکول کی چار دیواری کے اندر جو بھی سکھایا جاتا بچے کو وہ کریکولر میں انکلوڈ ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ پڑھیں گے یہ تھوڑا سا آپ اپنے مائنڈ میں رکھو گے تاکہ جب ہم کریکولر کے میننگ میں جو ویڈیو دیکھو گے تو اچھے سے سمجھ آ جائے اس کے علاوہ میننگ میں تو آپ یہ سب لکھ دوگے لیکن ایمپورٹنس میں کیا لکھنا کہ کریکولم کی امپورٹنس کیوں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پہ چل کے ہم اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہیں تو کریکولم بھی ایک یہی ٹریک ہے جو ہمیں ایک اپنی جو بھی گولز ہوں گے جو بھی ایمز ہوں گے ان کو اچیو کرنے کے لیے ایک صحیح ڈیریکشن پہ صحیح لائن پہ رکھتا ہے اس لیے کریکولم کی یہ امپورٹنس ہے تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ابھی فیلال یہ ایک یونٹ کا جو پہلا سلیبس آپ اتار دوگے اور اس کا ایک اورویو میں بتا رہا ہوں تو نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ میننگ ایمپورٹنس پہ ہی ہوگی نیکسٹ آپ لوگوں نے جو کریکولم ہے اس کی ڈیفنیشنز کرنی ہے جو آپ کے سلیبس میں پرٹیکولر ڈیفنیشنز دی ہوئی ہے جن جن کی وہی کرنی ہے جیسے روس کی ڈیفنیشن ہے کننگ ہم کی ڈیفنیشن ہے ٹیگر اور زاکر حسین کی تو ہمیں صرف انہی لوگوں کی ڈیفنیشنز کو پہلے آپ نے کاپی پہ نوٹ رکھنا ہے ڈیفنیشنز کو اور ان کو یاد بھی کرنا ہے میننگ ایمپورٹنس اینڈ ڈیفنیشنز آپ کیریکولم کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا رہے گا سکینڈری ایجوکیشن کمیشن اس میں ہم سکینڈری ایجوکیشن کمیشن کے بارے میں پڑھیں گے یہ ایک ایجوکیشنل کمیشن تھا جس نے جو تعلیمی صدہار کے بارے میں بات کیے کہ ایجوکیشن میں کیا کیا چینجز آنی چاہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو انہوں نے کریکولم کے بارے میں کیا کہا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے کہ کریکولم کی کتنی ٹائپس ہیں جیسے سبجک سنٹرڈ کریکولم ہے ایکٹیوٹی سنٹرڈ کریکولم ہے تو وہ ساری ٹائپس ہم الگ سے ڈسکس کریں گے اور پھر کریکولم کے میریٹس کیا ہیں اور لیمیٹیشن کیا ہیں جب آپ اچھے سے سمجھ جاؤ گے تو اس کے میریٹس اور لیمیٹیشن بھی اچھی طرح سے نکال لگے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اوپی تو اس کے بعد ہمارے جو ٹائپس کی بات کریی ابھی میں نے اس میں ایک سبجیکٹ سنٹرڈ کیریکولم ہے ایکٹیوٹی سنٹرڈ کیریکولم اور چائلڈ سنٹرڈ آپ نے 3 ٹائپس آپ کیریکولم کرنا ہے یہ بھی آپ جیسے سبجیکٹ سنٹرڈ جو پرٹیولر سبجٹ کے اراؤنڈ ہو ایکٹیوٹی سنٹرڈ اس میں زیادہ ایکٹیوٹیز پر فوکس ہو اور چائلڈ سنٹرڈ چائلڈ کو سنٹرل مان کے اس کے اوپر کیریکولم بنایا گیا ہے تو لاسٹ میں جو ہمارا ٹاپک رہے گا یہ ایکٹیوٹی تین ٹائپ کے کریکولم کرنے کے بعد ڈیفیکٹس ان اگزسٹنگ کریکولم تو ڈیفیکٹس ان اگزسٹنگ کریکولم میں آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہے کم سے کم اپنا ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن جانا چاہے اتنی سمجھ آ جانی چاہے جو ہمارا کریکولم ہے اس میں کیا ڈیفیکٹس ہیں کیا کمیاں ہیں آپ یہ سوچنے کے قابل بننے چاہے کیا ہونا چاہے تھا اور کیا ہے جیسے کی ایک دو پائنٹس ہیں یہ تھیریٹیکل ہے زیادہ تھیری کے بارے میں پریکٹیکلٹی بہت کم ہے روٹ میمری پر زیادہ فوکس ہے اس کریکولم کا جو ہمارا کریکولم آیا تو گریڈز ہوگیرا پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو خود آنی چاہے تو یہ میری پہلی ویڈیو تھی صرف جرنل ہی آپ کو پہلے یونٹ کے سلیبس کے بارے میں بتایا آپ یہ سلیبس اتار دوگے اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے پڑھنا لیکن ہر روز آپ نے نوٹس پرپیئر کرنے ہیں اچھے سے نوٹس پرپیئر کرنے کے بعد آپ نے فوٹو کھینج کے گروپ میں بھیجنے ہیں یا میرے پرسنل نمبر پر بھیجنے ہیں تو آپ پلیز اس ویڈیو کو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز آپ کو آنے والے جو بھی ٹاپکس ہم پڑھیں گے وہ آپ کو ویڈیوز ان کی نوٹفکیشن مل جائے اور آپ آسانی سے گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکیں اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں سابن سے ہاتھ دھوئیں ماسک پہن کے رکھیں اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کو بنا کے رکھیں دھنیواز